پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آج وہ انہونیاں ہو رہی ہیں جن کے پچھلے 73 برس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتے سات دہائیوں میں پہلی بار یہ بھی ہو رہا ہے کہ اداروں کی اپنے دفاع کے لیے زور زبردستی سے اقتدار میں لائی جانے والی حکومت کو اپنی پڑ گئی ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے اسی دفاعی ادارے کو استعمال کر رہی ہے جس سے اس ادارے کی ساتھ دعو پر لگ گئی ہے یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ سیاسی حکومت اور وزیراعظم اپوزیشن سے خود رابطے کرنے کی بجائے دفاعی ادارے کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ان کے حلف کی بھی نتیجہ یہ ہے کہ ملکی دفاع کا زامن قومی ادارہ اب متنازع ہوتا چلا جا رہا ہے اور عوام اس کے سیاسی کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار آسمہ شرازی نے ان خیالات کا اظہار بی بی سی کے لیے اپنے تجزیہ میں کیا ہے آسمہ شرازی کہتی ہے کہ ایسا پہلی بار ہے کہ ملک کی گیارہ چھوٹی بڑی جماعتیں ایک بیانیے پر کھڑی ہیں سندھ کی اکثریتی جماعت پیپلز پارٹی، پنجاب کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون، خیبر بختونخواہ کی بڑی جماعت، جمعیت علمہ اسلام، عوامی نیشنل پارٹی یہاں تک کے کم عرصے میں نوجوانوں میں جگہ بنانے والی، پشتون تحفظ تحریک، بلوچستان کی پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر کوم پرس جماعتیں ایک چھتری تلے آکھڑی ہوئی ہیں یہ بھی پہلی بار ہے کہ یہ جماعتیں نہ صرف اکٹھی ہوئی ہیں بلکہ ان کا بیانیاں بھی ایک ہے یہ بھی کہ بیانیاں حکومت مخالف ہرگز نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے اور میاں نواز شریف پہلے ہی 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس میں خطاب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی لڑائی عمران خان سے نہیں بلکہ ان کو زور زبردستی سے اقتدار میں لانے والوں کے ساتھ ہے آسمان شرازی کا خیال میں یہی وہ اتمنان ہے جو حکومتی صفحوں میں بدرجہ آتم موجود ہے ظاہر ہے اگر اپوزیشن کی لڑائی حکومت سے ہے ہی نہیں تو پھر پریشان بھی وہی ادارہ ہو جس سے لڑائی کا اعلان کیا گیا ہے اس صورتحال میں سیاست کی کھلاڑی اپنی اپنی اننگز کی تیاریوں میں ہیں رنگ میں اترنے سے کارل دونوں اطراف دشمن کو للکارا جا رہا ہے اور اس بار کھلائے جانے والے کھانے اور پلائی جانے والی چائے تک زیر بحث آگئی ہے یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاک فوج کے ترجمان نے سرکاری طور پر آرمی چیف کی اپوزیشن کے ایک لیڈر کے ساتھ ملاقات کی تصدیق کی ہے اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نواز شریف اور وزیراعظم عمران خان دونوں نے اپنے لوگوں کو فوجی افسروں سے خفیہ ملاقاتوں سے منع کر دیا ہے یعنی آج وہ سب ہو رہا ہے جب پہلے کبھی نہیں ہوا بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ لال حویلی کے شیخ صاحب مدد کو نکلے ہیں لیکن وزیراعظم خاموش ہے وزیراعظم مطمن بھی ہیں اور بے فکر بھی اور ہوں بھی کیوں نہ آخر ان کے پیچھے کھڑے ادارے جو ان کے محافظ ہیں پہلی بار یہ بھی ہو رہا ہے کہ دفاع کے لیے لائی جانے والی حکومت مدافعت کے لیے دفاع ادارے کو استعمال کر رہی ہے اور ادارہ اپنے دفاع میں مدافعانہ پولیسی اختیار کیے ہوا ہے یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ سیاسی حکومت رابطہ کار پل نہیں بلکہ قطع تعلق ہے اور نتیجہ عوام اور ادارہ آمنے سامنے ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کل جماعتی کانفرنس سے اگلے ہی دن قابینہ ڈویجن کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس میں وزراء اور وفاقی سیکرٹریز کو پنڈی کو براہ راس رپورٹ کرنے کی ممانت کی جاتی ہے اور یہ عمر بھی اس طور پر کیا جاتا ہے کہ سن 1973 کے آئین کے تحت وفاقی سیکرٹریز صرف بلواثہ طور پر وزارت دفاع کے تحت کام کرنے کے بابند ہیں یوں تو پہلی بار یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک ایسا بیانیاں لے کر عوام کے پاس جا رہی ہیں جو حکومت مخالف نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے اور پہلی بار یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وستی پنجاب میں وہ بیانیاں مضبوط ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ تھا یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ ایک مقبول پنجابی لیڈر پنجابی فوج اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اب ہوگا کیا آسمش راضی کے مطابق گوال منڈی کے نواز شریف نواب شاہ کے عاصف زرداری اور ڈیرہ اسمائل خان کے جہندیدہ مولانا فضل الرحمن کسی ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں طاقت کے مراکس کا جلد بازی میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ مزید انتشار کا سبب بن سکتا ہے ایک جانب کپتان اپوزیشن سے کسی بھی طرح نرمی برتنے کو تیار نہیں تو دوسری جانب حضب اختلاف نے چومکی لڑائی کی تیاری کر لی ہے تمام نگاہیں مارچ میں سینٹ انتخابات پر مرکوز ہیں مگر اس سے قبل اپوزیشن عام انتخابات کے اعلان کا مطالبہ کر سکتی ہے اور امکان موجود ہے کہ نواز شریف دسمبر یا جنوری میں پاکستان واپس آ جائے آسمش راضی کے خیال میں اگر ایسا ہوا تو اپوزیشن مزید مضبوط ہوگی اور بیانیاں بھی یہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے کہ عرباب اختیار دو انتہا پسند بیانیوں میں فس گئے ہیں اس کا حل کسی ایک کے پاس ہی ہے کہ یا تو ملک کو اس بے یقینی سے نکالا جائے یا یوں عوامی بیانیاں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا جائے جس کا نتیجہ مزید انتشار ہی ہوگا اور ریاست اس کے متحمل کیسے ہو سکتی ہے فیصلہ ساز قوتوں اور اداروں کا اس چومکی لڑائی میں سب کے سامنے کھڑا ہونے سے گریز ہی ریاست کے لیے اہم ہے کیا سیاسی حکومت عوام اور ریاست کے درمیان پیدا ہونے والی یہ خلیج پارٹنے کی اہلیت رکھتی ہے یا نہیں فیل وقت ایسا نظر نہیں آتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا